حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عارفین میں سے انہوں نے فرمایا کہ صحت مند دل کی علامت یہ ہے صحت مند قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت چاہت شوق نکاح اور لذت النظر الى الوجہ اس کے چہرے کو تکنے کے تصور کی لذت اس کے سوا اس کی آنکھیں تھنڈی نہ ہو اس کا دل قلب صحیح ہے کہ جس بندے کی آنکھیں اللہ کے ملاقات اور اس کے دیدار کے تصور کے بغیر تھنڈی ہی نہ ہو ان کی آنکھوں کی تھنڈک فقط یہ ہو کہ مولا کی ملاقات ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھیں اللہ کی محبت اور اس کی شوق ملاقات میں تھنڈی ہو گئی اس کو جو بھی یہ چھے گا اس کی آنکھ تھنڈی ہو گئی اس شخص کو بڑی خاص بات کر رہا ہوں وہ بندہ جس کی اپنی آنکھیں صرف اس لیے تھنڈی ہو کہ خدا کی محبت اور اس کا شوق ملاقات اس کی آنکھوں کو تھنڈک دے تو وہ بندہ ایسا ہو جائے گا کہ جو دنیا میں اس بندے کو دیکھے گا اس کو دیکھنے سے بھی لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور اسی طرح اشارت فرمایا جس شخص کو اللہ کی خدمت میں مسررت حاصل ہو اللہ کی خدمت کر کے اللہ کی خدمت کیا ہے اس کی عبادت ہے اس کی طاعت ہے اس کی بندگی ہے اس کے عوامر کی تعمیر ہے اس کی رضا کے مطابق کام کرنا زندگی گزارنا یہ اللہ کی خدمت ہے جو شخص اللہ کی خدمت سے خوش ہو اور اس کو سرور ملے وہ شخص ایسا شخص بن جائے گا کہ دنیا اس کی خدمت میں سرور پائے گی ہر کوئی اس کی خدمت چاہے گا ہر کسی کو اس کی خدمت کر کے سرور ملے گا کیوں اسے اللہ کی خدمت میں سرور ملتا ہے یہ سید پھر منتقل ہوتا ہے یہ قلب سلیم کی علامت ہے اور صحیح دل قلب سلیم اس کی علامتوں میں سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں چار چیزیں صحیح دل کی علامت پہچان ہیں قلب سلیم کی پہچان چار چیزوں میں ایک یہ کہ وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو وہ دل صحت مند دل ہے اللہ کی یاد سے وہ دل کبھی غافل نہ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اب اندھے ان کے پیچھے کبھی نہ پھیرا کر ہائے 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 ان کی پیروی نہ کر ان کا کہنا نہ مان ان کی خدمت نہ کر جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وہ پیروی کیے جانے کے قابل نہیں ہوتے اور جو ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں مست رہتے ہیں وہ خدمت کے بھی لائق ہوتے ہیں اور ہر وقت تک جانے کے بھی لائق ہوتے ہیں وَلَا تَعْدُعَيْنَا قَعَنْهُمْ تَعْدُعَيْنَا قَعَنْهُمْ تُرِيدُ وَزِينَةَ الْحَيَاتِ اور اپنی آنکھیں بھی ان سے نہ ہٹا تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اگر تیری آنکھیں اللہ کے ان بندوں سے ہٹ گئی تو پُرِيدُ وزِينَةَ الْحَيَاتِ دُنیا تو دنیا کی زینتوں میں گم ہو جائے گا تو ان کو تکنا اللہ کی یاد کو کائن بکھنے کا سبب ہوتا ہے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے خافل ہو جائیں تو میں ان کے پیچھے نہ پھرا کر بیکار لوگیں بیکار لوگ ان کے دل اللہ کی یاد سے خافل ہے تو پہلی علامت صحت مند دل کی یہ ہے کہ اس کا دل کبھی اللہ کی یاد اور ذکر سے خافل نہ ہو دوسری علامت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کی خدمت ترک نہ کریں ہر وقت اللہ کی نوکری میں رہے صبح سے شام اس کا جو وظیفہ حیات ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو اس نے کہا نماز پڑھنے کا وقت ہے نماز پڑھے روزے کا وقت ہے روزہ رکھے یہ حلال ہے وہی کھائے یہ حرام ہے اس کے قریب نہ جائے ادھر نہیں تکنا آنکھ بند کر لے اس کو چاہنا ہے اس کو چاہے جدھر چلائے ادھر چلے جدھر جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے جہاں روکے وہاں سے رک جائے جدھر منع کرے وہاں سے رک جائے ہر وقت اس کی خدمت میں رہے کہ جس کا دل ہمارے وقت اللہ کی خدمت میں رہے عبادت میں ذکر نہ بھولے یاد نہ بھولے اور عمل میں جو شخص کبھی اللہ کی خدمت ترک نہ کرے سمجھو یہ صحت مند دل والا ہے اور تیسری علامت اس کا دل کبھی غیر سے معنوس نہ ہو آئے اس کا دل کبھی بھی غیر سے معنوس نہ ہو اس کو انس رغبت راحت سکون لذت جب بھی آئے اللہ کی یاد میں آئے اللہ اللہ کے رسول سے ملے غیر کی طرف اس کا انس نہ جائے جو اللہ پر دلالت کرے اللہ کی راجی کھائے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے خواب و رسول ہے خواب و صحابی ہے خواب و اہلِ بیعت میں سے ہے خواب و اولیاء میں سے ہے خواب صالحین میں سے ہے جو اللہ کا طریق بتائے اللہ کی راجی کھائے اللہ کی طرف بلائے وہ غیر نہیں اگر کبھی اللہ کی خدمت کا ایک وظیفہ چھوٹ جائے ایک لمحے اللہ کی بندگی میں کسی لمحے مجبوری سے کوئی خدمت کا ایک عمل ترک ہو جائے تو اس کے دل کو اتنا افسوس ہو دکھ لگے اور غم ہو جتنا دنیا کے حریش کا اگر مال ڈھوگ جائے تو اس کو غم ہوتا ہے جو لوگ حریش ہیں دنیا میں جن کا جینا مرنا مال و دولت دنیا ہے اگر ان کے سودے میں کربار میں انہیں بہت بنا نقصان ہو جائے کروڑوں عربوں کا نقصان ہو جائے اور لاکھوں والے کو لاکھوں کا نقصان ہو جائے اور ہزاروں کے کربار والے کو ہزاروں کا نقصان ہو جائے تو جس کے دل میں حیث دنیا ہے اسے مال کے نقصان پر جتنا شدت کا غم ہوتا ہے صحیح دل والے شخص کو اس سے بڑھ کر شدت کا غم ہوت اگر ایک لمحے بھی اللہ کی بندگی چھوٹ جائے اور اللہ کی خدمت کا شوق اور رغبت اور چاہت اتنی شدت کی ہو جتنی بھوکے کو کھانے کی ہوتی ہے اور کیا سے کو تھنڈے پانی کی ہوتی اب شدید پیاس ہو اور سخت گرمی کا موسم ہو اور دو دن سے تین دن سے پانی کی بوند نہ ملی ہو اس کو سامنے پانی اور تھنڈا پانی چشمے کا نظر آ جائے کیسیت دیکھیں کہ اس کے دل کی اس پانی کے لیے کیا ہو تصور آگئی نا بات بس وہ جو پیاسے کو دل لذت اس وقت شدت پیاس کی حالت میں تھنڈے پانی کے تصور سے لذت ملی تھی اس سے رب کی خدمت محبت اور عبادت میں لذت ملی تو سمجھو وہ دل صحت مندل ہے جب وہ نماز میں داخل ہو بندہ اللہ کے ذکر میں داخل ہو عبادت میں داخل ہو اللہ کی یاد میں داخل ہو تو دنیا کے سب غم اس پر بھول جائیں جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں اور پھر صحت مندل کی علامت یہ بھی ہے کہ اسے ایک ہی غم ہو اور کوئی غم ہو ہی نہیں نفع بھی ہوتے رہیں نقصان بھی ہوتے رہیں سمران تو دنیا ملتے بھی رہیں جاتے بھی رہیں ان کو دنیا کے ذاتوں کے مطابق دیل کرے مگر ان کا غم دل کو نہ لگائے اگر غم دل کو لگے تو ایک ہی اور وہ مولا کا غم کہ کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں میرا مالک پردہ نہ ڈال دے مجھے محجوب نہ کر دے مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دے مجھ پر غضب نہ نہ ہو جائے ایک ہی غم ہو مجھے مجھے